بریک کے بعد دو خوش آمدید اپیس ہوں گے جو بلو ایوریج ہیں یا ریپوٹیشن خراب ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں اب ان کو فارق کر دیں حکومت جو آئی ہے وہ اپنے لائے عمل اور پرائیٹیز کو بتائے گی پھر ان کو وچ کریں پھر اس کے بعد یہاں تبدیلی کی ضرورت ہو یہ کہہ دنا کہ جی وہی سسٹم ہے اس سے پہلے تبالی زیادہ کیوں نہیں کی گئے ایک اور وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پیچھے کے ٹیکر میں جتنے فیلڈ کے سارے چینج ہو گئے تو اگر آپ ان کو پھر یہ دو تیز الیکشن کے فوراں بعد ان کو دوبارہ کر دیں وہ سارے نہیں لگے تھے تو اس دلے میں کوئی افسر نہیں تھا چاہے وہ ڈی سی ہو کمیشنر ہو یا ایس ایس پی یا ڈی ای جو جو اسی پوسٹ پہ رہا ہو وہ سارے جنے لگے اب جو بنا لوکل نالج آتا ہے مثال کے دور پی اینڈی کی بھی بات کی اب پی اینڈی بھی ایک سپیشلائز میکمہ ہے عام آدمی جس کو کہیں کہ ریسرچ پلاننگ کر کے کیسے پروڈجیکٹ بنانا پریزل کیا ہے آگے فیوچر کی پروڈکشن کیسے ہر آدمی کا کام نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ پھر اگر آپ ہاں اس میں جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے وہ ضرور چینج کریں لیکن اتنا میں اجازت صاحب سے بالکل تائب کرتا ہوں کہ آپ کو ٹائم دیں دو چار مینے معمولی بات ہوتی ہے اور اس میں کوئی رات و رات کو اللہ دن کرتا ہے چراغ تو پی ٹائی کے حکومت کے پاس بھی نہیں ہے کہ رات و رات وہ چینج کر لے گی اور نہ وہ ہمارے دیکھیں اوپر سے یہ ہے ایک اور بھی ایشو ہے ان کے لیے پی ٹائی کے ساتھ ایک سیاسی جو بات ہے جب انہوں نے الیکشن لڑا ہے تو وہ یہ کافی بیسٹ اس میں تمہیز ہوئی کہ جی یہ پرانے بندے لے لیے تو الیکٹیبلز کی وہ فارمولا ہے اس کے بیسٹ پر لیے اب وہ الیکٹ بھی ہو گئے اس میں کافی نہیں ہوگا اب ان کا کلچر بھی تو چہی نہیں نہ ہوا تو وہ پریشر جب گروپ ڈیویلپ ہوتا ہے تو پھر اویسلی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں پارٹی پولٹیکل جو ہے وہ اپنے حکومت جو ہے وہ اپنے پولٹیشنز کو مانیٹر کریں کون سا بھیب کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا ہے اور پھر اس میں جو یہ مانیٹرنگ جو ہو رہی ہے میڈیا کی طرح سے یہ بڑا امپورٹن رول ہے جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں بات جو آپ کو دیکھنے چاہیے کیا نیت ہے یہی پوچھتے ہیں اجازمیہ صاحب نیت کیسے جانچنے کا میار اور یہ خاجہ صاحب نے بڑی ریالیسٹک باتیں کی ہیں کہ آپ ٹائم دیں ہر حکومت کے اپنی پولیسی ہے اس کے مطابق اس کو مانیٹر کریں اگر وہ باتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اسے یوٹلائز کریں اور ایک بات میں تھوڑی سی ایٹ میاں صاحب سے پہلے یہ آپ کہہ رہے تھے نا آپ کے دوبائندہ کے جی وہ بڑے پریشان ہیں اس سے پریشان نہیں تھے بروکراتی جب جوتیاں گھستے تھے جا کے گالیاں بیستھی کراتے تھے جا کے بیروکرات اور سینے رینک کے اور جھاڑے پڑھتی تھی پبلکلی وہ وقت بھول گئے اب اس طرح کی باتوں سے پریشان ہو گئے ہیں اس طرح سے باتوں سے پریشان نہیں ہے یہ کلچر ہمیں بھی اپنا بھی ٹھیک نہ چاہیے ٹھیک ہے اجازمیہ صاحب دیکھیں یہ ایک اس کے پلٹیکل جو ریفارمز کی بات ہوئی اب بات ہو رہی ہے سیول سرویس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے سیول سرویس ریفارمز میں دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے سیوئیٹی ٹو کے کے بعد میں نے کوئی بیس کمیٹیز اور کمیشنز کی ریپورٹس دیکھی ہیں اس پہ بہت کام ہوا ہے ابھی بھی ایک تاسک فورس بنی ہے لیکن اس میں جو انہوں نے بات ایک نیت کی کی ہے نا نیت جو ہے نا وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اسی لیے ہمیں میں یہ کہتا ہوں کہ پلٹیکل ویل بڑی ضروری ہے اب دیکھیں تمام جو ان کی کمیشنز کی ریپورٹس تھیں جو ریکمینڈیشن تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ بروکریسی کو سے ریزلٹ لینے کے لیے گوڈ گوبرننس کے لیے پلٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے تینیور کی سیکیورٹی ہونی چاہیے اور جو اعتصاب کا جو سسٹم ہے وہ انٹرنل کنٹرولز ہونے چاہیے لیکن اس میں بات یہی رہی کہ پلٹیکل ویل نہیں تھی اب یہ دیکھیں اب اس گورنمنٹ میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی پلٹیکل ویل ہے دیکھیں ان کا جو ہنڈرڈے پلان ہے اس کا جو تیم ون تیم ون ہے اس میں تیم ون میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے چینج آف گورننس ٹرانس فارم آف دا گورننس اینڈ اکاونٹیبیلیٹی اور اس میں جو سیبل سردرس ریفارم ڈی پلٹیکسائیزیشن دیکھیں کتنا زبردستیم ہے ڈی پلٹیکسائیزیشن آف دا پولیس اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ کتنی زبردستیم ہے اب دیکھیں ان کی پلٹیکل ویل نظر آ رہی ہے اور دیکھیں یہ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہی بات جو ہے اسی سے ریزرٹ پروڈیوس ہوں گے بات امپلیمنٹیشن پہ ختم ہوگی امپلیمنٹیشن پہ ہوگی اور پلٹیکل ویل نظر آ رہی ہے ابھی حسن صاحب خاجہ صاحب کی گفتگو سنی ہے آپ نے اور عجاز میاں صاحب کی گفتگو بھی کیا آپ کنکلوڈ کریں گے تو چیزے تو بات بلکل میں سامنے رکھوں گا خاجہ صاحب کا اپنا پائنٹ او بھی ہو سکتا ہے میں تو بات چنوں پہ جو ہے وہ وہ بتا رہا ہوں جو کہ گراؤنڈ ریالیٹی ہیں اگر سیکریٹریٹ جائیں اور جا کے دیکھیں کون سے افسر کا کیا پرفارمس ہے اور ان کی ریپورٹ دیکھیں کئی روزانہ کئی فائلیں نکلتی ہیں جس میں سے 80 فیصد فائلیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں پرتے بیٹھ کے افسران کی پرفارمس دیکھتے ہیں ہمارا کام یہی ہے ریپورٹنگ کرنا تو جب ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جو اجلاسوں کی کہانی معلوم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید افسران پریشان ہے واقعی افسران اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہی سیاسی مداخلت جو پہلے جو ہے ڈریکٹ کی جاتی تھی اب وہ انڈریکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ جو افسران جو جن کو آپ کہتے ہیں پریننگ اٹڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے آفیسز پنجاب میں ہیں جو پہلے یہاں پر کام کر چکے جن کو گزشتہ حکومت میں جو ہے وہ بھاری تنخواہوں پر رکھا گیا تھا ابھی بھی وہ وہاں پر تائنات ہے کیا ان کی جگہ پنجاب کی بیروپریسی میں کوئی آفیسز موجود نہیں جن کو آپ یہاں پر لے کے آ سکتے ہیں بہت سارے آفیسز موجود ہیں ایک نہیں ہے ہر فیلڈ سے لیٹی پنجاب میں آفیسز موجود ہیں آپ نے ڈپوڈیشن پر دیکھیں کتنے افسران رکھے ہیں بہت ساری ایک لمبی پرٹونہ آپ نے لا کے رکھی ہے پرویشنل مینڈیمنٹ سرویس کو کیوں نہیں آپ موقع دیتے کیوں نہیں آپ ان کو اہم پوزیشن پر لے کے آتے وہ آپ کو ریزلٹ دیں ایک بیروپریسی کا مائنٹ سیٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ آخری وقت تک بیروپریسی کا ایک مائنٹ سیٹ جو ہے وہ وہی رہتا ہے اسی سوچ پر رہتا ہے اور باوشہ ذات بیروکریٹ ہے اس کو آپ نے ایک اہم ٹاس دیا ہے اور وہ اسی ٹاس کو لے کے چلیں گے اپنی بیروپریسی جو ہے وہ پروچ کبھی ان میں ختم نہیں ہو سکتی اور اسی پروچ کو لے کے مدنظر رکھتے ہوئے وہ پوری ریفارمز کے والے سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اسی ریفارمز اس کو لے کے پنجاب میں بھی وہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان میں وہ بیروکریٹی جو اپروچ ہے وہ ختم نہیں ہوئی جس کے وجہ سے بہت بہت بارے صاحب نے آ رہے ہیں پورشیں آتے رہیں گے جس طرح اجاز میاں صاحب نے کہا حسن جیسے خاند صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ بھئی پروبیشن پیریڈ ہے ہر حکومت کے اپنی پولیسی ہے اس کے مطابق ایویلویٹ کیا جائے گا جو لوگ کام نہیں کریں گے ان کو یہ سائیڈ لائن کر دیں گے تو یہ ٹائم تو انہیں لگے کا شاید دیکھیں جب حکومت آئی تھی میرے خیال میں سویشل براچ نے پہلے ہفتے ریپورٹس زیدی تھی تمام افیسلز کی اور کئی افسران کی پرفارمز پہلے ہی موجود ہے اور اس ٹیم پنجاب میں بارہ کے قریب ایسے تیرہ کے قریب ایسے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں جن کو سمڑی صحیح طریقے سے جو ہے وہ ڈرافٹ نہیں کر سکے جن کو آپ نے پنجاب میں کئی ازلاع میں ڈیپٹی کمیشنرز لگا رکھا ہے ان کی پرفارمز بھی آ چکی ہے میں نہیں بتا رہا یہ اسی طرح ایک حساس ادارے کی ریپورٹ ہے جو چیف منیسٹر پنجاب کو دی جا چکی ہے اور چیف سیکرٹی پنجاب کے اوفیس میں ابھی بھی موجود ہے وہ ریپورٹ اگر وہ چاہیں تو وہاں سے جا کے وہ پرسکتے ہیں اگر وہ اس کو پبلک کر دیں سب کے سامنے آ جائے گی کورس آفیسز کہاں پہ رہا اور کس طرح رہا نگرار سیکٹر میں بھی جو ہے جب سیکرٹی بابری جکو فتح محمد تھے انہوں نے بھی ایک ریپورٹ تیار کروای تھی سیکرٹی الیکشن کمیشن ان کے پاس بھی گئی تھی اور وہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی یہ ہم نہیں آئی یہ چیزیں کھولی کتاب بلکل سامنے نظر آتی ہے کورس آفیسز کیا تھا آپ دیکھیں کہ پرفارمیس ملنی چاہیے پروبیشن پیرہ بلکل ضرور ہے لیکن آپ کو چیزیں سمجھنی چاہیے آپ کو ٹیم بنانی چاہیے آپ تو پہلے ابھی تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا شروع میں آپ کہہ رہے تھے چیف سیکرٹی پنجاب کام کریں گے پھر آپ نے کہا چیف سیکرٹی پنجاب کام نہیں کریں گے ان کو ہٹا دیں گے آپ تو اپنے ڈیسیئر پر کام نہیں رہتے آپ نے تو چھے ماہ کے لیے وزیراعہ پنجاب نے خود مجھے یہ بات کہی تھی میں نے خود ان سے یہ پوچھا تھا اسمان مزار صاحب سے کہ کیا چیف سیکرٹی پنجاب کو تبدیل کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہیں چھے ماہ تک ہم تبدیل نہیں کر رہے کیونکہ یہ پرفارمیس بہتر دے رہے ہیں جب انہوں نے اجلاسوں کی صدارت کی جب ان کو پتہ لگا بیروکریسی میرے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے چیف سیکرٹی پنجاب کو ریپورٹ کرنے جاتی ہیں تو انہوں نے ساتھ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے بدلہ کہ آپ اختیارات بھی دیتے ہیں اور چھیننے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس پہ بہت سارے مسائل ہیں پنجاب میں بہت سارے اچھے افیسز موجود ہیں جن کو کھڑے لائن لگا کر رکھا گیا ہمیشہ بابو کریسی جو ہے پالیسی نہ اپنا کر رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاجہ صاحب اب یہ انہوں نے فائلوں کا تذکرہ بھی کیا سپیشل برانچ کی ریپورٹس کا تذکرہ بھی کیا یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے فلان نے لکھ دیا ہے جو اس نے لکھ دیا اس کا کاؤں سے وہ اسمان سے آگیا ہے کیسے ریپورٹیں جنریٹ ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہے حکومت کا وہ دیکھتے ہیں چیف منسٹر کیا میری بات سننے آپ انٹرپ نہ کریں آپ انٹرپ نہ کریں مجھے بات کا جواب دیتے ہیں اس پہ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ نے جب سیل سر ویس ریفارم جو ایشو گورنمنٹ نے ریلائز کیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے ویروکریسی میں کیا پرابلم ہے کرپشن ہے سرخ فیتہ ہے انیفیشنسی ہے یہ چیزیں موجود ہیں انکومپیٹنسی بھی ہے اسی لیے تو یہ ٹاسک فورٹ جو فیڈرل لیول پہ بنائی گئی ہے اس پہ مقصد ہے اس کا یہی ہے کہ ان چیزوں پہ کے لیے دور ایک شارٹ ٹرم پھر میڈین ٹرم پھر لانگ ٹرم پروپوزل دی جائیں کہ اس کو کیسے درست کیا جائے یہ پروسس کے ذریعے چلتا ہے یہ اس میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ہم نے اتنے اڑا دیئے یہ مارشلہ دور میں ہوتا ہے یہ پولٹیکل دور میں نہیں ہوتا انہوں نے پولٹیکل گورنمنٹ نے اپنے لائن لے کے اپنے سب چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے اگر مہینہ فالتو لگ جائے مجھے کوئی ارچ نہیں جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اگر درست ہے تو ضرور عمل ہونا چاہیے میرے تو علم میں نہیں ہے ذاتی چیزیں ان کو زیادہ علم ہوگی کہ وہ سیکریٹریٹیٹ کا اس کا رابطہ ان کا ہے ٹھیک میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ رپورٹیں غلط ہیں یہاں صحیح ہے آپ تین ایک ڈسکس کر رہے ہیں ہو سکتا ہو لیکن بات یہ ہے کہ یہ پبلک سیکروٹری میں یہ چیزیں آئیں گی یہ ایسا دی ہوگا آپ نے جب ہم بات کر رہے ہیں سیول سیوری فارم میں اس میں پھر آپ نے اکاؤنٹویلیٹی اور دوسری چیزیں دیکھ لیں سب سے بڑا اس کا کام کیا ہے سیول سیوری فارم کا وہ یہ ہے کہ وہ سرویس ڈیلیوری اس کی بہتر ہو اس کا اٹیچوڈ بہتر ہو پبلک کے ساتھ اور بہیویر چیز ہو یہ ہے سیول سیوری سیوری فارم باقی ٹولز ہیں اس میں اس کی پروسس کیسے اس کو یہ چیزیں کیسے اچھی ٹارگٹ کرنے کے لئے کیا کیا جائے اس کی ٹرینی کا پہلے اس کی انڈکشن کا ایشو آئے گا پھر ٹرینی کا آئے گا پھر اس کے علاوہ پرموشن کا آئے گا یہ ساری یہ چیزیں پھر ایک comprehensive package ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کا پی اینڈ پرکس کا ایک ایشو ہے کہ جی کیا یہ کمپیٹیٹیو ہے اس وقت جو پرکس بیلفیٹس ہیں یا پرکس کے ہونے چاہیے یا کیش ہونا چاہیے یہ کافی complicated کافی issues ہیں یہ جیسے آج نے بھی کہا کہ دو درجہ سے ضائع تو committee اور commission صاحب کا دوار میں بنے ہیں اب یہ انہوں نے جو ڈاکٹرشت ہیں وہ competent آدمی ہیں کتاب بھی انہوں نے لیکھی governing the ungovernable اور انہوں نے national commission for governance reform جو تھے اس پہ بھی مشرف دور میں head رہے تو کافی کام ہوا ہے لیکن بھارا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے وہ جب اس کی میرے حال hundred days کا جیسے task ہے most probably اس میں hundred days میں اپنی reform کی package دیں گے جہاں practical implementation جن کی باتیں یہ نشانتی کر رہے ہیں اسے سوخ خمیہ ہوں گی lack of knowledge ہوگا کوئی اور political pressures بھی ہو سکتے ہیں میں اس کو deny نہیں کر رہا لیکن لیکن میں چاہتا ہو کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا political carrier بنانا ہے تو انہیں comparatively as compared to the previous era ان کو بہتر service provide کرنے پڑے گی civil service کو بہتر perform کرنا پڑے گا پولیس کو بہتر perform پھر ان کی جو ہے وہ that credit will go to the political government